اب اگلے دن تمام رشتدار اپنے مرہوم کی قبر کے اوپر جاتے ہیں زیارت قبر کے لئے تو تھوڑا سا اس کا تذکرہ کہ اگلے دن ان جانے والوں کی کیا ذمہ داری ہے بس ہم وہ ذمہ داری بیان کریں گے تھوڑی دیر میں اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیلات میں چلے جائیں گے پیغمبر اسلام اس بات کی بہت تاقید فرماتے تھے کہ قبور کی زیارت کے لئے زیادہ سے زیادہ جاؤ کیونکہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے ان کو جا کر سلام کرو قبر کے مردوں کو کیونکہ یہ تمہارے لئے درس عبرت کا باعث ہے علی الخصوص اپنے والدین کی قبر کے اوپر جانا علی الخصوص یا والدین میں سے کوئی ایک بھی اگر انتقال کر گیا ہو اس کی قبر پر جانا یہ نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہے بلکہ فقط والدین کی قبر پر جانے کی وجہ سے ہی اس بیٹے کو صالح شمار کر لیا جاتا ہے یہ نیک بیٹا ہے یہ نیک بیٹی ہے اس کو شمار خود بخود کر لیا جاتا ہے یعنی صرف ایک ایسی چیز نہیں کہ ہم گھر بیٹھ کے بھی بہت سارے نیک عامل ان کے لئے کر سکتے ہیں نہیں اس کی الگ سے تاقید ہے کہ ان کے قبر کے اوپر جایا جائے اور باقاعدہ جو دعا کسی جگہ جا کر قبول نہ ہو رہی ہو وہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر دعا کی جائے تو بہت ساری روایت میں اس کی بڑی تاقید آئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ والدین کی قبر پر جانے کی وجہ سے کیسی دعا کیوں نہ ہو وہ ضرور قبول ہو جاتی اگر والدین ماشاءاللہ حیات ہو تو اپنے دادہ دادی نانا نانی کسی اور رشتدار کی قبر وہ بھی سب بھی والدین شمار ہوتے ہیں اچھا چھٹے امام یہ بات بھی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہم سے نیکی پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے محبوں اور موالیوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے اسے بلکل وہی سواب ملے گا جو ہمارے ساتھ نیکی کا سواب اچھا جو پھر فرماتے ہیں چھٹے امام جو ہماری زیارت کی قدرت نہ رکھتا ہو بہت سے لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے زیارت پر جانے کے لیے جو ہماری زیارت پر قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے نیک اور محبی محبوں اور موالیوں کی زیارت کرے ہم سے محبت کرنے والوں کی زیارت کرے ان کی قبروں پر جائے ہماری زیارت کا خود بخود اس کو سواب حاصل ہو جائے گا تو اگر کوئی شہس آئمہ کے روزوں کی زیارت کے وسائل نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ سال مومنین کی قبور کے زیارت کریں اسے وہی سواب ملے گا امام فرماتے ہیں جو کہ ہمارے روزے کی زیارت کا سواب اور یہاں تک یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہ امام عرش آزم پر ہیں لیکن ان کی نظر مبارک اپنی مجلس آزم شریک لوگوں اور ان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے اوپر اگر کہ امام عرش آزم پر فائز ہے لیکن ان کی نگاہ ان کی مجلس آزم شریک لوگوں کے اوپر ہیں اور ان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے لئے اور شہید دست غیب تو یہاں تک کہتے تھے کہ اصل میں امام حسین اور اولاد زہرہ کے قبور ان کے شیعوں کے دلوں میں کہ ادھر ان کا نام آیا اور ادھر ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اچھا اب ایک سوال ایک راوی نے امام سے پوچھا اور یہ دماغ میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے محمد ابن مسلم چھٹے امام سے پوچھتے کہ مولا جب ہم قبروں کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو کیا یہ جو مردے ہیں یہ اس سے باخبر ہوتے ہیں کیا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زیارت کے لئے آئے ہوں امام نے فرمایا ای واللہ ہاں خدا کی قسم وہ اس بات انہم لیعلمون ابکم وہ اس بات سے آگا ہوتے ہیں کہ تم ان سے ملنے کے لئے آئے ہو ویفرحون ابکم اور وہ اس بات سے انتہائی خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں کہ تم ان سے ملنے آئے ہو ویستان سونا الہیکم اور وہ اس بات سے معنوس ہو کر خوشی حاصل کرتے ہیں تم سے معنوس ہو کر خوشی حاصل کرتے ہیں کہ تم آئے ہو وسائل الشیعہ میں باقعدہ یہ روایت ہے اور خود ایک روایت تو تو وسیعت کرتا ہوں اور تم یہ بات پلے باندھ لو خدا تم کو اس کا فائدہ دے گا وہ کیا ہے کہ قبرستان کی ہمسائیگی اختیار کرو یعنی دوسرے الفاظ میں کہ قبرستان اکثر جایا کرو آخرت کو تم اس بہانے یاد رکھو گے دن میں بھی چلے جایا کرو لیکن یہ بات یاد رکھو گزر رات کو قبرستان نہ جایا کرنے مستدرک الوسائل کیتنا روایت ہے اس بنا پر اکثر علماء نے عام مومنین کی زیارت قبور کی زیارت کو رات کے وقت مکرو قرار دیا تغمبر اسلام کی کیونکہ ممانعت تھی البتہ معصومین کے روزوں کے زیارت وہ تو ہر وقت مستحاب ہے یعنی چاہے رات ہو چاہے دن ہو اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اپنے رشتدار کی قبر پر جانا ہے کب جائیں دیکھئے ویسے تو ہر وقت جا سکتے یعنی کسی بھی دن چلے جائیں لیکن خاص طور پر پیر کے دن اور جمعرات کے دن ذرا تاقید آئی ایک تاقید جمعہ کے دن کی بھی آئی ہے لیکن پیر اور جمعرات کی تاقید بھی ہے اچھا وقت کونسا ہونا چاہیے جانے کے لئے جمعرات کے دن تو اثر کا وقت ہونا چاہیے اثر کا جو وقت فضیلت ہے وہ ہونا چاہیے جو آپ کے دماغ میں ہوگا کہ اثر کا وقت فضیلت کب شروع ہوتا ہے اور ہفتے کی دن بھی تاقید آئی ہے اور ہفتے کی دن صبح کے وقت جانے کی تاقید آئی ہے باقیتہ عربت الوسخہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہفتے کی دن صبح کو جائیں اچھا کون لوگ جائیں ہماری فقہ کے مطابق مارد اور عورتوں دونوں کے لئے غبرستان جانا مستحب دونوں کے لئے البتہ عورتوں میں بس دو احتیاطیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ بے سبری کا مظاہرہ نہ کریں اور سبر و تحمل کا اگر مظاہرہ کریں تو پھر عورتوں کے لئے جانے کی اجازت ہے اور دوسری چیزی ہے کہ اپنے پردے اور عفت کا مکمل خیال رکھتے ہو جائیں اگر وہاں جا کے بے سبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس قسم کے کالمات کہے جا رہے ہیں تو پھر عورتوں کے لئے مناسب نہیں کہ وہاں جائیں لیکن بہرحال جس طریقے سے وہاں بہرہ کا نظریہ ہے ہماری فقہ کا یہ نظریہ نہیں ہے عورتوں کے لئے بھی قبرستان جانا مستحب ہے اور مردوں کے لئے بھی اچھا قبرستان جا کر کریں کیا تو سب سے پہلی تھی چیز یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کریں سلام کرنے کی بھی کئی طریقے روایات میں بیان ہوئے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین یہ ایک سلام ہے جو کہ وہاں جا کر مردوں کو کیا جاتا ہے سلام ہو اس سرزمین کے رہنے والے مؤمنین پر خدا تم سے پہلے آنے والوں اور تمہارے بعد آنے والوں پر بھی رحمت نازل کرے اور انشاءاللہ ہم بھی جلد تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں یعنی جملہ جا کر ان کو مردوں کو مخاطب کر کے کہیں یہ بھی عروہ کے اندر باقاعدہ یہ پورا سلام لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو کس انداز میں جا کر سلام کریں اچھا جب قبر کی نزدیک پہنچ جائیں تو اس وقت بھی کیا پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے اس کے بھی خاص بات بتائی گئی قبر کے قریب بیٹھنا مستحب ہے کھڑے ہونا بھی البتہ جائز ہے بیٹھنا مستحب ہے کھڑے ہونا جائز ہے اچھا بہتر یہ ہے اور مستحب بھی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر قبر کی زیارت کی جائے اچھا ہاتھ کو قبر کے اوپر رکھا جائے اور جتنی بھی پڑھنے والی چیزیں ہیں وہ قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھی جائیں اس کی بڑی تاقید آئی ہے کیا پڑھیں اب اس کے مطالق بھی بہت ساری باتیں ہیں ایک تو یہ کہ سور قدر کو سات مرتبہ پڑھنا بہت ہی تاقید رکھتا ہے سور اِنَّا نَنْزَلْنَاهُ فِي لَعِلَةِ الْقَدْرِ آٹھوے امامی بات بیان فرماتے ہیں کہ جو مومن بھی قبر کی زیارت کے وقت سات مرتبہ اس سورے کو پڑھے گا پروردگار اس مردے کو اور زیارت کے لیے آنے والے دونوں افراد کو بخش دے گا سات مرتبہ جو شخص بھی سور قدر کی تلاوت کر دے گا اچھا دوسری چیز سور قدر کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اس کا بہت سواب ہے اچھا اگر کوئی شخص آیت الکرسی کسی بھی مردے کے لیے پڑھ دے تو چاہے وہ مردہ کسی بھی جگہ دفن کیوں نہ ہو اسی قبر سے ایک نور ساتے ہوگا اور پروردگار عالم اس قبر کے مردے کو یہ بات بتائے گا کہ یہ آیت الکرسی کا حدیعہ تمہارے پاس فلان مومن نے بھیجا اور اس سے اس نے خود بھی بہت فائدہ اٹھایا اور اس کے عباس ایک بہت زبردست قسم کا ایک سواب بھی ملے گا اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو ہر حرف آیت الکرسی کے بدلے جو کہ پچھتر حروف ہیں خدا ایک فرشتے کو خلق کرے گا ہر حرف کے بدلے اور جو کہ قیامت تک تذبیہ کرتا رہے گا پروردگار کے اس کو پڑھنے کا سواب اس آیت الکرسی کے پڑھنے والے قاری کو ملے گا اچھا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ابھی میں بیان کر بھی رہا ہوں سور قدر تو سات مرتبہ پڑھنے کی بڑی تاقید آئے گی لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ان کو تین تین دفعہ پڑھنے کی تاقید ہیں آیت الکرسی تین دفعہ سور علم تین دفعہ اس کے علاوہ سور معوضہ تین معوضہ برب الناس اور خلق ان کو بھی تین تین دفعہ پڑھنے کی تاقید ہیں سور یاسین کو تین دفعہ پڑھنے کی تاقید ہیں سور ملک کو تین دفعہ پڑھنے کی تاقید ہیں اور کچھ مفاتی کے اندر بھی کچھ دعائیں ہیں علیہ خصوص ایک بات اور دماغ میں رہے کہ ویسے تو تمام رشتہ داروں اور احباب کو جانے کی تاقید ہیں مومنین کی قبور کے اوپر لیکن اگل خصوص جو سب سے قریبی ترین دوستوں کو قبر کے پر ضرور جائیں روایت میں ہے پیغمبر اسلام کی پیغمبر فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ ان مردے کو اپنے قریب ترین دوست کی موجودگی سے ہوتا ہے قبر پر تو بہرحال یہ ایک چیز دماغ میں رہے تاکہ قریبی دوست اس بات سے غافل نہ